ہلو نمازکار and welcome to study glows my dear friends میرے نام ہے پریشانت مہبانی I hope you all are doing good دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں Oscar Awards کے بارے میں جی ہاں Oscar Awards جو ہیں as you know کہ پوری دنیا میں کافی فیموس ہیں کیسے اس کی شروعات ہوئی کیسی اس کی nomination کی process ہے membership کس کو ملے گی اس کی impact کیا رہتی ہے اور کیا Oscars جو ہیں وہ ایک perfect organization ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں right dear friends آگے ویڈیو سے پہلے بہت ہی quickly I would like to inform all of you کہ میں نے ایک course design کیا ہے اس کا نام ہے limitless leadership your gateway to greatness leadership پہ کیسی quality ہے کیسے skill ہے جو ہم سب develop کر سکتے ہیں اور جتنی ہماری leadership کی abilities develop ہوتی جائے گی strong ہوتی جائے گی اتنا ہی ہمارا جیون جو ہے وہ اور اچھا ہوتا جائے گا ہمارا vision بڑھتا جائے گا ہمارے goals جو ہم کو achieve کرنے کی ہماری خمتہ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ study glows کے mobile app پر available in fact یہ course اس پر available ہے you can check out demo video as well and do check out my youtube channel curiously education right so dear friends Oscars اب Oscars کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں current affairs کا part اس لیے بنا ہے کیونکہ بہت ساری examinations میں Oscar کو لے کر آپ کو MCQ multiple choice questions جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں right کس کو Oscar ملا and things like that اب Oscars جو ہیں اس کا نام ہے 96th Academy Awards right اس کو generally Academy Awards کہا جاتا ہے لیکن famously we call it Oscars Oscars جو ہیں یہ کہاں پر conduct کیا جاتا ہے اس کو Dolby Theater یہ Dolby Theater Hollywood نام کی جو جگہ ہے USM وہاں پر اس کو conduct کیا جاتا ہے اور اس سال 11th March 2024 کے دن پر Oscars جو ہیں وہاں پر host کیا گیا اس کو celebrate کیا گیا اب دوستو current affairs کی بات کریں general knowledge کی بات کریں تو آپ کی screen پر ایک بہت ہی famous چہرہ ہے picky blinders کے main lead ہے یہ اس کے ساتھ openheimer نام کی ایک بہت ہی famous film آئی تھی اور اس کے بہت ہی famous director Christopher Nolan ان کی یہ film تھی اور Christopher Nolan کی film میں یہ جو Killian Murphy ہے یہ ایکٹر جو ہیں ان کا نام ہے Killian Murphy تو inception میں بھی وہ تھے اس کے علاوہ کچھ دوسری films ہیں Christopher Nolan کی ان میں بھی شاید انہوں نے کام کیا ہے لیکن openheimer میں تو lead تھے openheimer ہی خود بنے تھے اور اس سال کا جو best actor کا award ہے وہ Killian Murphy کو ملا ہے تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہ چہرہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے best actor کا award ملا ہے اس کے ساتھ یہ openheimer film کو سات awards ملا ہے اس میں best picture کا award جو ہے وہ بھی openheimer کو ملا ہے رہی بات actress کی تو سکرین پر دیکھئے Emma Stone یہ چہرہ بھی یاد رکھئے گا ان کو best actress کا award ملا ہے poor things نام کی ایک film ہے اس کے لیے اس کے لیے دنیا کے دوسرے دیشوں کے جو films ہیں ان کی بھی ایک category رہتی ہے foreign films کی تو ان کو ایوورٹ جو ہے وہ دیا جاتا لیکن predominantly american films کے لیے ہے آسکر جو ہیں اس کو دنیا بھر کی industries فالو کرتی خاص کر کے وہ سارے دیش جہاں پر خود کی indigenious film industry بہت ہی سٹرونگ ہو جیسے ہمارے دیش میں ہمارے ہمکونگ میں یوکے میں فرانس دنیا پر میں آپ سمجھ لیجئے آسکر بہت ہی فیموس ہمارے دیش آسکر کی بات کریں تو اس آپ سکرین ان کا نتین چندرکانت دیش آئی 2023 میں ان کا نتن ہوا جہاں تک مجھے پتا ہے انہوں نے سوسائیڈ کیا بہت بہت بڑی بڑی شروعات جو ہیں وہ انسان کی بھلے ہی کتنی چھوٹی ہو لیکن دیرے دیرے کر کے دشا میں محنت کی جائے تو پھر چیزیں ایک نئے لیول پر پہنچ سکتی ہیں تو Hollywood کی situation ایسی تھی میں بات کرا ہوں 1920s کی اس سمیں پر Hollywood was very infamous بہت بری بات سنائے دیتی تھی کہ scandals بھی بہت سارے ہو رہے ہیں سو پھر 1927 میں Academy of Motion Picture Arts and Sciences اس کی ستھاپنا کی ایک میڈیا فرم جس کا نام ہے Metro Goldwyn Mayer اور یہ جو Metro Goldwyn Mayer میڈیا فرم بہت نیگیٹیو ہے تو آپ کچھ ایسا کیجئے جس سے Hollywood کی image جو ہے وہ positive ہو جائے تو پھر Academy کی ستھاپنا کی گئی اور Academy نے یہ سوچا کہ جو industry میں سب سے best لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں ہم بڑا ہونا چاہیے دیرے دیرے کر کے سمئے آگے بڑا تین سال کے بعد 1930 میں یہ جو awards ہیں یہ ریڈیو پر announce کیے گئے اور اس سمئے پر ایسا ہوتا تھا کہ winner تو 3 مہینہ پہلے ان کا نام declare کیا جاتا تھا پھر دیرے دیرے کر کے سمئے آگے بڑا اور پھر اس میں بڑا بدلاو آیا 1941 میں یہ sealed envelope system آئی basically جو regular awards ہوتا ہے فر ایسی ایفا تو دو لوگ آتے ہیں stage پر ایک envelope ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں اور لوگوں کے سامنے کھولتے اور کہتے کہ award goes to this person etc تو ایسی یہ جو system ہے اس کی شروعات ہوئی 1941 میں اور 1953 میں پہلی بار Oscar awards TV پر telecast کیا گیا اور اس کے بعد یہ دیرے دیرے کر کے دنیا بھر میں کافی زیادہ famous ہو گیا 1953 کا telecast تھا وہ کافی famous ہوا اور اس کے بعد awards دنیا بھر دیرے دیرے کر کے کافی زیادہ famous ہونے لگے اب ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی پر یہ چیز آگئے اس لگے famous ہوا اس کی جو process ہے یہ بہت ہی rigorous process ہے for example Oscar is considered as a peak کہ اگر آپ Oscar ملا ہے تو آپ نومی پروس ہے وہ بھی اتنی رگرس ہے اور نومی 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 ایکیڈیمی کے جو جڑے ہوئے ہیں production کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں film making کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تب ہی آپ ملا ملا گی میں اور آپ اگر film making کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو we cannot become member of this Oscars or academy or یہ academy ہے 18 branches ہیں for example actors کی branch ہیں writers at large ہیں members at large کا مطلب ہے artists جو ہیں تو ایسی بھی category ہے تو یہ 18 branches اور ان کے members جو ہیں وہ film کو nominate کرتے ہیں اور membership کے بھائی اس بندے کو membership دینی چاہیے تو وہ sponsorship provide کرے گا اس کو member بناو اس کے بعد membership مل سکتی ہے so it means a potential candidate must be sponsored by two members two members have two actors members members acting branch and then they sponsorship provide to that this is how it works اور یہ بھی چیز یاد رکھئے کہ ایک بار آپ Oscar nominees میں آپ کا نام آگیا then you are automatically considered a member اس کے لئے آپ sponsorship نہیں چاہیے تو کسی بھی category میں اگر آپ nomination میں آپ کا نام آیا ہے then you become automatically part of membership اور Oscar nominee کے لیے کوئی individual یا film ہوتی ہے جب نام جو وہ پر list میں آئے گا تو it is also a difficult process of course اور nomination کی process ہوتی ہے تو اس میں members جو ہیں وہ vote پروائیڈ کرتے ہیں رسpective branches کے رسpective members جو ہیں وہ voting دیتے ہیں تو actors جو ہیں وہ acting کے لیے vote دیتے ہیں film editors وہ film editors کو voting دیتے ہیں اور academy members جو ہیں best picture nominees جو ہیں اس کے لیے سارے members جو ہیں eligible to vote so this is how it works it's not that complex اور ہمیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے بھی ہوتی ہوتی ہے اس میں different categories جو ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ voting rules بھی رہتے ہیں تو یہ سارے rules and regulations کو فالو کرتے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ operate ہوتی ہیں that's the reason کہ یہ شروعات بھارت صرف آپ کا nomination میں بھی نام آیا ہے that is also considered a big thing جیسے بہت ساری ہماری فلم میں ہوتی ہے یا پھر ہمارے music director ہیں تو اگر A.R Rehman صاحب is very famous in this awards تو Jay Ho ویالا جو گانا آیا تھا پھر اس کے بعد ایک وہ film ہے 27 hours مجھے فلم کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن ایک real life story پر وہ film تھی کہ ایک انسان adventure کے لیے جاتا ہے اس کا ہاتھ پتھروں میں فس جاتا ہے پھر وہ ہاتھ کاٹ کے کیسے نکلتا ہے تو Jason Bourne کے جو main actor and you know it's very famous I'm sure ان کا چہرہ دکھانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے تو Matt بڑے Of course the answer is no کوئی بھی جیز perfect نہیں ہوتی ہے perfection کی ہمیشہ کوشش کرتی رہنی چاہیے I would say like یہ video I don't think so it is perfect لیکن میری پوری کوشش ہے آج میری جو abilities آج میری جو capacity ہے اس کا 100% استعمال کرنے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے پھر 2015 میں Oscars so white نام کا ہیشٹیک کافی famous ہوا تھا زیادہ تر جو ایوارڈ ملے وہ گورے لوگوں کو ملا تھا جو جیسے بلیک ہیں انڈیانز میکسکنز یا دوسرے ایسے لوگ ہیں تو ایوارڈ نہیں ملا تھا پھر 2017 میں می ٹو بہت بڑا نام بہت ساری فلم میرا میکس کے کو فاؤنڈر اور وینسٹین کمپنی کے کو فاؤنڈر تو ہولیوڈ کی بات کریں تو یہ بہت بڑا نام ہے harvey وینسٹین تو harvey وینسٹین پر بہت ساری female actresses ہیں بہت ساری سارا ڈیٹا جو ہیں تصویر ہیں تو just imagine کہ film industry کی بڑی heroines وینسٹین کے سامنے لمبے سوئے سے چھپ بیٹھی تھی تو اس پرکار کی چیزیں اور harvey وینسٹین جو ہنا ان کی company یا ان کی جو طاقت ایسی ہے کہ oscar میں جو campaigning ہے تو اس کی جو کلا ہے اس کا ایک perfection achieve کلیا ہے lobbing کرنا بہت ساری چیزیں جو ہیں harvey وینسٹین اور ان کی جو teams ان کے دوارہ کیا جاتا ہے تو اس پرکار کی چیزیں بھی ہیں اور stephen follows نام کے ایک ایک فلم industry کے انالیسٹ ہے ان کا کہنا ہے the more i look at the data or hear stories and talk to people the more i realize it's like saying the political leaders in charge are the best people for example prime minister president our chief ministers MLAs political representatives leaders it's not like that right means our country there are many good people but you know that is not right so in the same ways بہت ساری film یں ہوتی ہیں جن کو awards نہیں ملتا جن کا nomination نہیں ہوتا ہے لگن ایسا نہیں ہے کہ film اچھی نہیں ہیں so ابھی بھی